جی ناظرین میں آپ کی حوث نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کھوٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضر فدمت ہے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ایک ایسے سسٹم کے یا ایک ایسے ایک کے بارے میں جو کہ صرف بچوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے وہ بچے جو کسی نہ کسی جرم میں پکڑے جاتے ہیں ان کو آگے عدالت میں پیش کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ان کے لیے تفتیش کی جاتی ہے تو کیا طریقہ کار ہے اور ان کو کس طرح اور کون سی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو آج جو کہ ٹاپک ہے اور جو ہمارا لاؤ ہے وہ ہے جنائل جسس سسٹم ایکٹ 2018 اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے ینگ لائر کہہ سکتے ہیں ان کو وقالت وراست میں ملی ہے فادر سے ابھی ہمارے سٹوڈیو میں ابھی سلوم روبن بھٹی صاحب موجود ہیں آئیں ناظرین سے بات کرتے ہیں جی ابھی سلوم صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ایک بہت سینسٹیف سا ایشو ہے جس کے پر ہماری گورنمنٹ اور سپیشل ای ای این او بہت زیادہ کام کر رہا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے ہم ناظرین تک پہنچا سکیں گے تاکہ اگر کسی وجہ سے ایک بچہ جو ہے کسی جرب میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح کی ریمیڈیز آویلیبل ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو جی سب سے پہلے جیسے ہم نے نام ایکٹ کا ہے جنرائیل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 اور اس میں بچوں سے مطابق بات کی جاری ہے تو اس ایکٹ کے مطابق بچے کی بچے کی کیا ڈیفینیشن یا بچہ کس کو کہا جائے گا میں اپنی اس پروگرام کا آغاز اپنے تھوک کرنے سے پہلے سب سے پہلے شکریہ گزار ہوں نیشنل نیوز کا اس فورم کا جو نیشنل نیوز ٹی وی نے ایک بڑا اچھا انیشییٹیو ہمارے لیے ڈراؤ کیا ہے تمام ناظرین کے لیے رکھا ہے اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کرسٹین کمیونٹی میں جو اور شوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز میں یہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کا تہ دل سے شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ مجھے مدعو کریں اس پلیٹ فارم پہ اور مجھے اپنی سیکس سٹوری اپنا تجربہ یا اپنا جو کچھ سیکھا ہے میں تجربہ تو نہیں اسے کہوں گا میں اسے کہوں گا جو کچھ میں نے ابھی تک سیکھا یا سیکھ پایا ہوں اس کو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکوں اپنی قوم کے ساتھ کرسٹین کمیونٹی کے ساتھ شیئر کر سکوں تمام دیکھنے والے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکوں اور قانون کی جو حیثیت ہے جوینل جرسل سسٹم میں اس کو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکوں اور میں اس کا آغاز اگر کروں تو by the grace of Jesus Christ میں by blood جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کو لے کے چل رہا ہوں تو میں نے صرف اس کو یہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک legacy continue کی ہے by the grace of God اپنی legacy کو لے کے چلاؤں تو والد صاحب بھی رابن ایت بٹی صاحب 40 years of practice اور retired district کٹارنی پجاب senior district کٹارنی پجاب retire ہوئے ہیں 2018 میں اور بس شروع سے ایسے clientage دیکھی آنا جانا دیکھا اور میں نے اس field کو جو profession ہے جو profession of the lords کا گیا تھا اس کو میں نے choose کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی بھی جو professional life ہے اس میں آغاز کر لیا خدا ہمتہار سے now let's cut the story short اور میں اپنے topic پہ واپس آتا ہوں juvenile justice system the term juvenile means کہ juvenile means a minor ایک بچہ justice means a piece جیسے انصاف آپ سب جانتے ہیں اس کو اور system اس کا طریقہ کار juvenile justice system بچوں کے تحفظ کے لیے کیا طریقہ کار ہے بچوں کے تحفظ کے لیے کیا اس کا اس کا طریقہ اس کا فورم کیا ہے کہاں پہ اس کو arrest کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس کو arrest کرنے کا کون مجاز ہے اس کا trial جو ہے وہ چلانے کا کیا طریقہ کار ہے جس طرح جس طرح سے آپ نے ملسل سوال کیا کہ بچہ اس قانون کے مطابق کس کو کہتے ہیں تو بچہ means below or attaining the age of 18 years وہ جب بچہ 18 سال کا ہے یا 18 سال سے کم ہے وہ بچہ ہے جو 18 سال کا ہو گیا ہے وہ بچہ نہیں کلائے گا obviously کیونکہ وہ ایک اندراج ہو جے گا cn ic کے لیے اور وہ ایک adult count ہو گا ٹھیک ہے کیا ہمارے پاکستان کے اندر اور بھی دوسرے قوانین ہیں کیا سب میں بچے کی age ہے وہ 18 سال ہی تائین ہے کئی جو ہے قانون کے مطابق کئی ایسے قانون مجود ہیں جن میں اور کئی ایسی conditions کئی ایسے facts مجود ہیں جن میں جو court of law ہے وہ consider کرتی ہے 16 سال تک کی age کو اور کئی consider کرتی ہیں 14 سال کی age کو وہ depend کرتا ہے circumstances پہ کہ کس طرح سے کیس کی نویت ہے اور جرم کی کیا نویت ہے اس طرح سے اس کو consider کیا جاتا ہے یعنی آپ میں کہہ سکتی ہوں short words میں کہ وہ law پہ depend کرتا ہے جس کے through govern کرنا جی بالکل law پہ depend کرتا ہے اور جرم کی نویت پہ depend کرتا ہے کہ وہ کس نویت کا جرم ہے اچھا اب ہم نے بات کی اب مجھے بتائیں کہ یہ اس ایکٹ کو بنانے کی ضرورت کیا پڑی اس ایکٹ کو بنانے کی جو specifically اور ultimately جو reason تھا i would say کہ وہ in soul all in all یہ reason تھا کہ جس طرح سے بچوں کو arrest کیا جاتا ہے یا جس طرح سے بچوں کو court میں پیش کیا جاتا ہے جس طرح سے ان کا trial upheld کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو ایسے یا ایسے heinious crimes میں جو دوسرے ملزمان ہے یا مجرم ہیں جو آئی وڈ سے ان کو رکھا جاتا ہے ڈیٹین کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ان بچوں کو جو ہے وہ نہ رکھا جائے ان کے ساتھ ان کا trial جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ چلایا جائے تاکہ ان بچوں کی سوچ پہ اور ان کی زندگی پہ ان کے زندگی کے اثرات جو ہے اس جرم کے یا اس system کے جو اثرات ہیں ان personalities کی جو already جن کو ڈیٹین کیا گیا ہے ان کے اثرات جو ہیں ان کی ان بچوں کی زندگی پہ ان کی سوچ پہ نہ پڑیں اس لیے اس قانون کو specifically draw کیا گیا ہاں ٹھیک ہے اذا مجھے یہ بتائے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس قانون کا purpose ہی صرف بچوں سے related مقدمات کا تحفظ دینا ہے اور ان کا procedure جو ہے وہ بیان کرنا ہے جی تو کیا مجھے بتائیں کہ ایک بچہ گرفتار ہوتا ہے یا گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیا وہ عام مجرم کی طرح جیسے فکڑا جاتا ہو اسی طریقے سے ہوگا یا اس میں کوئی فارق ہے جی سب سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا بڑھاتا ہوں بات کو آپ کی بات کو بڑھا کرتا ہوں وہ اس طرح سے کہ بچہ جو ہے وہ بچہ ہے قانون کی نظر میں بھی موہشری کی نظر میں بھی اور میں سمجھتا مذہب کی نظر میں بھی جب تک وہ ایٹین ایئرز آف ایج اٹین نہیں کر لیتا اب اس میں جو گرفتار کرنے کا پروسیجر ہے وہ باقی مجرموں کی طرح یا ملزمان کی طرح نہیں ہے اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے سب سے پہلے دیکھیں اس میں کیا آجے گا کہ اگر پولیس اس کو گرفتار کرنے جاتی ہے جائے وکوا سے یا اس کے گھر سے یا جہاں بھی وہ بچہ موجود ہے اس کو پولیس یا کوئی بھی لاو انفورسمنٹ اجنسی اگر گرفتار کرنے جائے گی تو قانون کے مطابق جو بچہ اٹھارہ سال سے کم امر کا ہے اس کو ہینڈ کافس نہیں لگائے جائیں گے اس کو بڑی نرمی سے طریقے سے پیش آیا جائے گا اس کے ساتھ کہ وہ جو بچہ ہے وہ خوف زدہ نہ ہو جائے یا وہ بچے کی صحت پہ مائنڈ پہ اس کی جو جو طریقے کا یہ ہے جو ہے وہ بچے گرفتار خود کرنے جائے گا اور اس کی نگرانی میں یا اس کی آپ کو کیا کہنا چاہیے کسٹڈی میں اس بچے کو گرفتار کیا جائے گا اس کے سپیشل آرڈرز پہ بچے کو گرفتار کیا جائے گا اچھا مجھے ہی بتائیے گا کہ کیا بچوں کو ایک آپ نے بتا دیا کہ کیا پروسیچر ہے جی تھانے میں لے ہے جی کیا ان کو ہیبیچل آف انڈرز کے ساتھ ہی لاک اوپ میں بند کیا جائے گا جی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو قرون کے مطابق ہے جو قرون کیا کہتا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ قرون ہمیں جو law define کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو ایک specifically separately اس کو جو ہے وہ ریٹین کیا جائے گا اس کو تمام ہیبیچل آف انڈرز کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تاکہ اس کی سوچ پہ اس کے اثرات نہ پڑیں اس جرم کے اس مجرم کے اس ملزم کے اور ان تمام اس سوسائٹی کا جو impact ہے وہ اس کے ذہن پہ اثر انداز نہ ہو یا اس کو home observation میں رکھا جا سکتا ہے home observation میں آ جاتا ہے کہ اس کو separately جو ہے وہ rooms بنے ہیں پولیس ٹیشنز میں یا ایسے lock ups میں جہاں پہ بچے کو separately ایک اس طرح کا نرم مزاج محول دیا جائے جہاں پہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کی feelings نہ hurt ہوں یا اس کا جو سوچ ہے بچے کی وہ disturb نہ ہو یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی معصومیت جو ہے وہ برقرار رکھتی جائے بلکم ٹھیک ہے اب مجھے بتائی گیا اگلا جو میرے کہ آپ اس کے اس قانون کے تحت کیا بچوں کے لیے کوئی علیدہ سے عدالتیں بنائی گئی ہیں تو ان میں کیا فرق ہے دوسری عدالتوں سے بچوں کے لیے الگ عدالت بنائی گئی ہے بلکل اور اس کو قانون کے مطابق log جو کہتا ہے اس کے مطابق اس میں پیش کیا جائے گا ان عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور جو تمام سیسن ڈوینز ہیں وہ ہائی کورٹ کی طرف سے پوائنٹ کی جاتی ہیں کوٹس جو بچوں کے لیے الگ کوٹس ہیں اور تمام سیسن ججز جو ہیں ان کوٹس کو اپہلڈ کرتے ہیں ان کا ٹرائل بچوں کا چلتا ہے اور الگ اس سے جو دوسرے مجرموں کی یا ملزموں کی کوٹس ہیں ان سے الگ کوٹس بنے گی ہیں ٹھیک ہے آپ کہنے کہ جو نائل کوٹس جو ہیں اویلیبل ہیں لاہور میں بھی ہیں لاہور میں بھی اویلیبل ہیں یا ان کو وراثت میں حسانی دیا جا رہا ہے یا وہ میرا مطلب وہ ریپ کیسز ہیں یا جس طرح سے بچے ڈیٹین کیا جا رہے ہیں اور آپ تو بلیو میں کہ آپ کو بھی پتا آپ ایک پریکٹیشنر ہیں جس طرح سے بچوں کو بچے بچوں کی جو منٹل سیچویشن ہے کہ وہ قتلوں گارت پہ بھی اترائے ہیں لڑائی چکڑوں پہ بھی اترائے ہیں تو اسی طرح سے جب ان کو وہ ٹرائے کیا جاتا ہے کسی ٹرائیل میں تو وہ پھر ان کے لیے الانگ سے ایک سسٹم موجود ہے جو پریویل کرتا ہے ہمارے لاہور میں بھی اور پورے پاکستان میں سواروٹ دا پاکستان بلکل آپ نے صحیح کہا کہ بچوں کے وقت کے ساتھ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں جن میں بچے بزاتے خود انوالو ہو جاتے ہیں اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ سزا نہیں ہو پاتی اس لیے جو کرمنل مائنڈ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچوں کا استعمال کرتے ہیں تو میرا اگلا آپ سے question ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کو تفتیش کی جاتی ہے اس میں آپ نے classify کر دیا اب میرا اس سے related ہے کہ بچوں کی زمانت کا کیا طریقہ کار ہے بچوں کی زمانت جو ہے وہ اب crime کی نویت کو سمجھ کے دے کے it's all dependent on the description of the judge لیکن کچھ limitations جو ہیں وہ قانون نے بھی کچھ barriers دیئے ہیں کچھ limitations ہمیں provide کی ہیں court کو اس کو follow کرنا ضروری ہے اور جاتا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنا حکم جو ہے وہ سنائیں گے judgment pass کریں گے یا جو بھی order وہ pass کریں گے اس کے دائرے میں کریں گے direct تیار سے باہر نہیں وہ obviously جا سکتے لیکن جو ہمارا juvenile justice system act ہے 2018 اس کے مطابق when the minor یا when the juvenile has attained the age of 16 years تو وہاں پہ اس کو اگر heinous crime heinous kind of offense ہے اس کو bail نہیں دی جائے گی اگر وہ 16 years کچھ ایسے heinous crime اب وہ for example 302 میں ملوث ہے 324 ہے یا کسی طرح کبھی heinous crime offense کسی rape قسم میں یا کسی لڑائی جگرے میں بڑا offensive قسم کا اس نے crime کر دیا commit کر دیا تو اگر he has attained the age of yeah he or she has attained the age of 16 تو اس کو try کرتے وقت اس کو bail نہیں دی جائے گی یہ ہمارا juvenile justice system act 2018 جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ سارا کچھ age پہ depend کرتا ہے تو کیا age کو determine کرنے کا کوئی طریقہ ہے age کو determine کرنے کے بلکل طریقہ کار ہے اس کو inspect کیا جائے گا اس کو بقاعدہ determination اس کی کی جائے گی اس طرح سے سارے گا وہ sub inspector کی نگرانی میں not less than the police officer of the rank of sub inspector اور لیکن وہ جو اس کو command کرے گا نگرانی اس کی دیکھے گا وہ not below the rank of superintendent of police میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ age termination کی لیے ossification test conduct کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ last border ریکارڈ ہے اس کے مطابق اور بچے کا سکول کا certificate اس نے اگر کوئی education لی ہے اس میں matriculation ہے یا کسی طرح میڈل ہے کچھ بھی ہے بیچلر ماسٹر تک وہ پیچھے سے ریکارڈ مکمل پھر چیک کیا جائے گا کہ بچہ جو ہے وہ مائنر age کا ہے یا نہیں ہے اس کے مطابق جو ہے وہ from the very start from the beginning جو ہے اس کو چیک کیا جائے گا ابھی سلم صاحب میں آپ شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ بہت ہی سنسٹیو ٹاپک کو لے کے آئے تاکہ ہم جو بچوں کے مسائل ہے یا بچوں کے جرائم ہے اس میں ملاوث ہونے والے بچوں کو کس طرح کی چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کو انصاف دلایا جائے جائے جی امید کرتی ہوں ناظرین کہ آج کا پروگرام جو کہ بچوں سے ریلیٹیڈ تھا اور بچوں کے جرائم میں مجرم ٹھہر جاتا ہے تو کیا کیا طریقہ کار اور کون کون تاکہ اگر زندگی میں یا کہیں پہ بھی آپ کو جرم ہوتا ہوا نظر آتا ہے جب آپ سے aware نہیں ہوتے یا آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی جی ناظرین ملتے ہیں آپ کو نیکس پروگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک میں ملتے ہیں پروگرام ملتے ہیں موسیقی